موسیقی نمستے فرنڈز آرڈن ٹیارو میں آپ کا سواگت ہے آج اس ٹینتھ اپیسوڈ میں اوشو زین ٹیارو کے ہم تی کارڈ آف ایلوننس کے بارے میں بات کریں گے اور جیسے کہ ہم اوشو زین ٹیارو کو رائٹر بیٹ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو رائٹر ویٹ کا جو ٹینتھ کارڈ ہے وہ ہے دے کارڈ آف دہ ہرمٹ تھوڑا بہت کارڈ آف دہ ہرمٹ کو سمجھیں گے پہلے کارڈ آف ہرمٹ جو ہے وہ ایلوننس سے بہت سمیلر ہے اس کی بہت ساری کالٹیز جو ہیں وہ ایلوننس کارڈ کے ساتھ میچ کرتی ہیں جب ہم رائٹر ویٹ کے ہرمٹ کارڈ کو دیکھتے ہیں ہم ایک فگر کو دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ ایک آدمی جو ہے اپنی لاتھی لے کے کسی دور کسی پہاڑی کے اندر جو ہے بلکل اکھیلا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے لاتین ہے اور اس کا سر جھکا ہوا ہے اور اس کی جو ہے لمبی سفید داری ہے تو کارڈ میں یہ شو کرتا ہے کہ ایک ایسی فگر جو کی اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے جو اپنے آپ کے ساتھ جوڑی ہے جو بلکل ایلون ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس ایلوننس کے اندر ہی اس کو وہ سب کچھ مل گیا جو وہ ڈھونڈ رہا ہے کارڈ آف ہومیٹ ہمیں میسے دیتا ہے کہ this is the time that you should go deep inside yourself you should explore yourself you should spend time with your own self کہ جن آنسر کو ہم سیکھ کر رہے ہیں بہار ان آنسر کو اپنے بھیتر سیکھ کریں جو پروبلمز کے سلوشن جو ہم بہار ڈھونڈ رہے ہیں وہ پروبلمز کے سلوشن آپ اپنے بھیتر کھو جائیں اور ان ایسنس اگر ہم کارڈ آف ہومیٹ کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ایک ایسا کارڈ ہے جس کے اندر آپ جو ہے اپنی spiritual یاترہ شروع کر رہے ہیں ایک ایسا time جو آپ اپنے آپ سے connect ہو رہے ہیں کہ ایک ایسا وقت جہاں پہ آپ کی جو بہار کی نظر ہے اب وہ بھیتر کی طرف ہو گئی ہے اب آپ نے بھیتر کو دیکھ رہے ہیں so it's a sign of meditation it's a sign of aloneness it's a sign of walking on the path of spirituality تو آپ سمجھتے ہیں the card of aloneness of Osho Zen Tarokop card of aloneness جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت beautiful message carry کرتا ہے تو card of aloneness کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنے پڑے گی that there are two terms one is called loneliness and the other is aloneness اکثر aloneness اور loneliness کو جو ہے ایک ہی meaning اس کو سمجھا جاتا ہے اگر آپ ڈشٹری میں دیکھیں گے تو probably ان کا meaning ایک ہی ہے لیکن aloneness کا meaning جو ہے بہت ہی positive ہے اور loneliness کا جو meaning ہے وہ negative ہے loneliness یعنی کی جہاں پہ آپ دوسرے کی expectation رکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ دوسرے کو expect کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ اکھیلے ہیں اور چاہتے ہیں کسی کے ساتھ ہونا یا تو partner ڈھونڈ رہے ہیں یا friend ڈھونڈ رہے ہیں یا companion ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ایک اندر سے ایک چاہ ہے کسی کے ساتھ ہونے کی اس لئے اندر ایک خالی پن ہے اور ہم دوسرے سے expectation رکھ رہے ہیں دوسرے سے یہ hope رکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بھر دے گا آکے لیکن خود کھالی ہو رکھے ہیں لیکن اکثر جو ہے جو loneliness والا جو وقتی ہے جس کو ڈھونڈتا ہے وہ اکثر اسی کو ڈھونڈ لیتا ہے جو خود lonely ہے اور lonely lonely جب جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اندر ایک بھرم پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ ہے لیکن ایک بھرم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک create ہو جاتا ہے اس بھرم میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں کوئی ہمارے ساتھ ہے اور پھر ایک کھیل شروع ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ expectation رکھتے ہیں وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ وہ دوسرے کے پاس ہے دینے کو لیکن اگر ہم loneliness کی بات کریں loneliness اپنے آپ میں ایک completeness ہے جہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے جہاں پہ when you are totally being with yourself you are totally alone with yourself and you are happy with your own self اگر ہم loneliness کی figure دیکھیں اور the hermit کی figure دیکھیں تو ان دونوں میں کئی نہ کئی بہت similarity ہیں دونوں ہی کئی نہ کئی ایک لالٹن لے کے جو ہے کسی پہاڑی میں چل رہے ہیں کیونکہ اکثر پہاڑ جو ہیں یوگیوں کا دھیان اور سمادھی کا ستھان رہا ہے اس لئے جب بھی کوئی اپنی self searching میں نکلتا ہے جب بھی اپنی کوئی self realization میں نکلتا ہے تو وہ پہاڑوں کی طرف جانا چاہتا ہے کیونکہ پہاڑوں میں وہ بالکل اکیلا ہو جائے گا کیونکہ اس کو کسی طرح کی کوئی distraction نہیں چاہیے سنسار میں جب وہ رہے گا there will always be distraction کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آس پاس جو ہے titillations اور یہ irritations اور کچھ نہ کچھ لگا رہے گا اس کے آس پاس جس کے کارن وہ اپنے بھیتر جو ہے جو جو connect ہونا چاہتا ہے اس کے کارن وہ connect نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اپنی لائف میں اگر یہ جو ہے اگر گوھر کر رہا ہے اگر آپ نے notice کر رہا ہے جب بھی آپ اکیلے ہوئے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ connect نہیں کر پائے ہیں وہ time ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل جب آپ اپنے آپ کہیں نہ کہیں silent ہونے لگ جاتے ہیں جب آپ اپنے آپ کہیں نہ کہیں relax ہونے لگ جاتے ہیں اگر آپ اس aloneness کو اپنے اندر کام کرنے دیں تو وہ aloneness آپ کو it's going to make you more beautiful it is going to make you more into your own self it is going to connect you to nature it is going to connect you to the universe لیکن problem یہ ہے کہ جب بھی aloneness جب گھٹنے کا وقت آتا ہے تب ہم کئی نہ کئی اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کام میں علج جاتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو سو جاتے ہیں یا تو ٹی وی دیکھ لیں گے یا پھر دوست سے ملنے چلے جائیں گے کسی نہ کسی کام میں لگ جائیں گے لیکن جب وقت آئے گا بلکل اکیلے ہونے کا اپنے ساتھ ہونے کا وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ گھبرہت لگتی ہے کیونکہ اب تک کا جو سمجھ تھا اس میں ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ رہے ہیں ایسا وقت آئے ہی نہیں کہ ہم اپنے ساتھ ہو سکیں ایسا وقت جب بھی آیا ہے ہم نے کسی دوسرے کو انوائٹ کر لیا یونیورس کا بڑا کمال کا کھیل ہے کہ جیسے ہی کہیں ایک ویکیوم کریئیٹ ہونا شروع ہوتا ایک الونیس کی ایک سپیس کریئیٹ ہونی شروع ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھو کہ ساری انرجی رشت کرنا چاہتی ہیں وہاں پہ آنا چاہتی ہیں وہاں پہ ہونا چاہتی ہیں کیونکہ ایوری وان is looking for that gap وہ جو اندر جو ہے ایک الونیس کی ہماری سرچ چل رہی ہے اپنے ساتھ ہونے کی سرچ چل رہی ہے وہ سرچ کچھ ایسی ہے کہ وہ جو جو آپ کو ملا ہوا ہے that is something which is so unique something so rare کہ اگر ہم اس پیس کے اندر جو ہے اس کو گروہ کرنے میں then you will see that your aloneness will become like a presence and presence کا مطلب یہ ہی ہوا کہ you are like so complete into your own self اور وہ presence اپنے آپ میں اتنی complete ہے کہ اس کو کسی کی ضرعت نہیں اور میں دوسرے کی جو ہماری خوج ہے دوسرا جو ہم اپنی لائف میں چاہتے ہیں جب وہ نہیں ہوتا تب کہیں نہ کہیں دو چوئیزز ہمارے پاس ہوتی ہیں یا تو ہم اپنی aloneness کو پوری طرح سے accept کر لیں یا پھر ہم جو ہیں اس loneliness کے پاتھ پہ چلے دیں اس ہے اس کو کہیں نہ کہیں سویکار کرنے لگ جاتے اپنے شونے کو اپنے گہرائی کو سویکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جو light ہے ہمارے بھیتر کی جو light ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہے اس کو accept کرنا شروع کر دیتے ہے تو جب بھی آپ لونلیس کا card نکالتے ہو تو اس سے یہ گہرا ایک میسیج یہی آتا ہے کہ look deep into yourself follow the path which is inside your heart be with your own self تو بلکل آپ کے اوپر depend کرے گا کہ آپ کیا چوز کریں گے آپ کیا loneliness چوز کریں گے یا پھر آپ aloneness چوز کریں گے تو ایسی بہت ستتیاں بنتی ہیں جب آدمی ہی اکھیلہ ہو جاتا ہے اور اگر اس ستتی کو سویکار کرنا شروع کرے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرے تو آپ دیکھیں گے کتنا پریورتن اس کے اندر آئے گا اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے لائف ٹرانسفورم ہو جاتی ہے جو ماجیکل جو کارڈ میں جو فگر ہے وہ جو لائلٹن لے چل رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت پوفیکٹ اگزامپل ہے بودھ کے آخری شبتوں کا جو کہتے ہیں اپ دیپو بھو بی ایلائیٹ اونٹی یوسیل بودھ کے جو مرتو شند تھے انہوں نے آخری شب بولے تھے وہ یہ ہی اپ دیپو کے اس رستے پہ چل نا ہے تو آپ دیکھیں گے جب آپ کے بھیتر کا پرکاش جب وہ جاگریت ہونے لگا اس پرکاش میں آپ جتنے زیادہ رہیں اتنا چیزیں آپ کے لئے ساف رہیں گے اتنا لائف will become like a blessing so this was the message of God of aloneness for you اور ویڈیو کے تھو جب بھی آپ کے بھیتر ایک سمیں آئے کہ جب آپ کو کوئی بھی نہ ہو آپ کے آس پاس اس وقت جو ہے ہر بڑی مت کر اس وقت جو ہے جل بازی مت کر کسی کے ساتھ ہونے کی ایک بہت beautiful gift جو ہے کہیں کہیں آپ کے پاس اپنے آپ ہی existence آپ کو دے رہی ہے یونیورس جو آپ کو دینا چاہتی ہے اگر آپ اس situation میں ریلاکس رہے اور بہت کاملی جو ہے اگر آپ بہت آرام سے اس کو جو ہے اگر آپ نے سوئی کار کر لیا تو آپ دیکھیں گے ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ پہلے نہیں دکھتی تھی وہ دکھنی شروع ہو جائیں گے ایک ایسا comfort level جو کی پہلے نہیں تھا پہلی بار جو ایک comfort level جو ہے آپ کے life میں وہ create ہونا شروع ہو گا اور وہ اب تک اس لئے نہیں create ہوا تھا کیونکہ آپ کہیں کسی اور کے اوپر ڈیپنڈنٹ تھے لیکن فرس ٹائم جب آپ نے اپنے بھیتر کے اس aloneness کو accept کرنا شروع کیا اپنے ساتھ ہو کیا جب آپ نے دوسرے کی مانگ ختم کر کی اسی وقت آپ کا جیون ہے ایک صادق کا جیون بن جاتا ہے ایک سنیاسی کا جیون بن جاتا ہے لیکن سنیاس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سنسار چھوڑ دیا سنیاس کا سمپلی اتنا مطلب ہے کہ ایک بھیتر کی یاترہ ہے وہ شروع کری اپنی کی ایک یاترہ ہے جو باہر ہے لیکن ایک یاترہ جو آپ ایک بھیتر کی یاترہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کنیکٹ ہوئے اور اس کو کو بھی آپ نے explore کرنا شروع کیا جب یہ دونوں options آپ کے باس available ہیں سنسار بھی ہے اور سنیاس بھی ہے inner world بھی ہے outer world بھی ہے تو دونوں کو چھوڑنا why can't you have everything بھار بھی explore کریے اور بھیتر بھی explore کریے so I hope you enjoyed this video and I will see you in my next one thank you so much for watching namaste موسیقی